چائنہ کے مسلمانوں کے لئے کیا کہیں بیچاروں پہ آئے مسیبتیں آئیں ہوئی ہیں واللہ ہی زمین پر سوائے اہل ایمان کے کوئی تنگ نہیں ہے یہ لکھ لیں اس زمین پر سوائے اہل ایمان کے کوئی تنگ نہیں ہے رسول نے فرمایا تھا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ختمی مرتبت کے کیا کہنے میں وقت آ جائے گا میری امت پر ایسا کہ لوگ دیندار ہونا ایسا ہی ہو جائے گا جیسے ہاتھ کے اوپر جلتا ہوا انگارہ رکھ لینا جیسے وہ نہیں رکھا جاتا یہ نہیں کتنی سزائیں ہیں کلمہ پڑھنے کی ازادی مانگتے ہیں نماز پڑھنے کی فونٹ ریس ہوتے ہیں گور کے مسلمانوں کے روزے بھی رکھنے دیے جاتے ہیں ان کو زبردستی روزہ کشائی کر آکے ان سے کام لیا جاتا ہے بہتر بہتر گھنٹے اور ایک آواز نہیں افتی ان کے حق میں میڈیا خموش آپ چک میں چک کوئی آدمی ان کے بارے میں بولنے والا نہیں اللہ نے قرآن میں کہا ہم مستعفین اور فلرز وہ جو زمین میں کمزور ہیں اور مجبور کر دیئے گئے ہیں دعائیں مانتے خدا بندہ ہم کو اس ظلم کی جگہ سے نکال تم کیوں نہیں جاتے تلوار اٹھا کرو تلوار یہاں تو ہاتھ چھوڑی سے سبزی کاٹنی ہو تو آپ سبزی نہیں کاٹ سکتے تلوار سے آپ نے کسی کا گردن کیا کاٹنی ہو اور دنیا کے اندر زلت ختم کرنے کا فقط ایک راستہ ہے کفر کا ہے بس ایک علاج الجہاد الجہاد بس کفر کا ہے فقط ایک علاج کوئی علاج ہی نہیں اور کوئی علاج ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ کر کون تھا حضور پر نور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ستاسی غزوات اپنے دور میں کروائے ہیں بنفس نفیس شامل ہوئے ہیں دشمنوں کا پیچھا کیا ہے نبی نے جا کر کے جنگ کا نبی یعنی نبی الملاہم میں جنگ کا نبی ورسول نے فرمایا خود تھا تمہارے نبی جس رات دنیا سے گئے ہیں ان کے گھر میں نو نیزے اور گیارہ تلوارے اور گھتھا اور زیرہ تھی آپ علیہ السلام کی ڈھالیں تھی وراست مسلمانوں کی یہ ہے یہ وراست ہے مومن کی نبی نے اور اس رات آپ علیہ السلام کی حالت مبارک ٹھیک نہ تھی تو گھر کے اندر تیل نہیں تھا ہاں جی تو پیغمبر علیہ السلام کے گھر کے دیئے کے اندر جو تیل ڈالا گیا وہ کس سے ادھار لا کے ڈالا گیا ہے اور پیغمبر جب دنیا سے گئے ہیں تو حضور کے گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا حضور کی زرہ مبارک رکھا کے تو کچھ جو جو ہے وہ کرز کے طور پر لا کے رکھے گئے ہیں ابو بکر نے تقریر کرتے ہو کہا مسلمانوں تمہارا نبی کرز میں گیا ہے مسلمانوں کے گھر میں منوں آٹا اتنے اتنے بڑے پڑھولے پڑھولے آتے ویجے تین سال دی روٹی چاولوں کی بوریاں ہاں جی گندم کے ڈھیر موٹ کے اس کے ڈلے نمکے تو جناب گھر کے در یہ پیزا شوارما بنانے کا سماان پیٹی بنانے کا سماان سویا سوس فلانی سوس زگر برگر وینیگر کیچپ شنگریلا کیچپ مائونیز فلانی ٹیز سبحان اللہ مسلمانوں کے گھر بھی تینہ کھانے کا سماان اور گھر میں ایک پسٹل نہیں رکھا ہوا مسلمان ہے خسرے مسلمان ہجڑے حرام خور ہجڑوں کے گھر کے اندر ڈھول کیاں تے تبلے تے کنجر کھانے سارا کچھ ہوتا ہے آپ کے گھر میں ہے کہ نہیں ہے گانے بجانے کا ہر سماان مسلمانوں کے گھر میں جو خسروں کے گھر میں وہ آپ کے گھر میں اور جو دنیا کے اندر عزت پانے کا سماان ہے وہ تلوارے ہیں نیزے ہیں تیر ہے تفاق ہے پیغمبر نے کہا لائی سمینی جو ہم میں سے نہیں جو تیر چلانا تو جانے جاننے کے بعد جو بھول گیا وہ ہم میں سے نہیں جس نے اسلاح چلانا سیکھا اور اسلاح چلانے کے بعد بھول گیا نبی نے فرمایا میری امت سے باہر 1947 کے اندر جو کچھ ہوا ہے وہ اسلاح نہ ہونے کی وجہ سے ہوا ہے جہاد نہ کرنے کی وجہ سے ہوا ہے ہاں جی پورے گاؤں کے اندر ایک پسٹن نہیں ہے جس سے پوچھ رہا ہوں ساڑا دادا تین چوٹیاں سجریں گے سوئیاں چھٹ کے آیا سکھاں دے آیا دادا کنجر پستول کیوں نہیں رکھی ہوئی اس میں گھر کی حفاظت چوٹیوں سے ہوتی ہے بیلوں سے ہوتی ہے مربوں سے ہوتی ہے گھر کی حفاظت عورت کی نموز کی حفاظت کے لیے مرد کے پاس اسلحہ نہ ہو تو اس کی نموز کی حفاظت نہیں کر سکتا مرد گھر میں رسول اللہ حضرت سلمان کہتے ہیں کوڑا لٹکتا رہے مرد کا کوڑا لٹکتا رہے پسٹل لٹکتا رہے اس کا بندوق اور ریفل لٹکتی رہے بچے اور بیوی کو پتا چلے کہ کسی وقت بھی چل سکتی اور خبر لی جا سکتی ہے سیدھی ہو جاتی ہے عورت ڈنڈا دی رکھتے گھر کے اندر وہ تو تربیت کا سمان آپ نے ضائع کر دیا جہاد کے لیے تو مسلمانوں کو صرف دنیا سے ایک چیز سیدھی کر رہے جہاد بس بمبارمنٹ ہوتی رہے کافروں کے ملکوں کے پر نہیں کریں گے تو آپ پر ہوتی رہیں گی جیسے ہو رہی ہے اوہ جی ایٹم باب ہم نہیں چلا سکتے مسئلہ تو ان کو کیوں نہیں مسئلتیں نظر آتی ہیں کوئی مسئلت وہ بھی جہاد کر لیڑنا بھی حقوق کے انسان ان کو پتہ نہیں ہے کہ اگر چل گیا تو کیا کچھ ہو جائے گا وہ تو بغیر ہی ہو جا رہے ہیں چلنگ تو بغیر ہی چلے بغیر ہی قتل ہو جا رہے ہیں تو چلا تو پھر تو کیا ہو جائے گا یہ لوگوں نے ہیرو شیمانہ کا ساکھی نہیں دیکھا تو نہیں دیکھا پھر ہم نے انہوں نے نہیں چلایا نئی تیکنولوجی تھی انہوں نے پھر مرنا ہی تھا نا آپ کے پاس ہے پر آپ نے ایک ایٹم بم دوسرا قرآن بجید دونوں گلاف میں رکھے ہوئے ہیں دونوں کو سالبہ چونکے ادھر پھیر آکھے ہیں دو چیزیں نہ ایٹم بم پچھلاتے نہ قرآن بجید پڑھتے دو سے آپ نے بچنا تھا دو چیزوں سے آپ نے بچنا تھا یا ایٹم بم پچھلائیں دنیا کے لئے بم پی بم پھلاتے پر جتے جاں پاؤں ختم ہو جائے گا سارا نام بنیئے کا کوئی علاج ہے اس کی شاتر بزگیوں کا کوئی علاج ہے سکھوں کا کوئی علاج ہے تلوار نکال کے بدماش کرتار سنگھو جب تھا تارہ سنگھو وہ باہت بیٹھ گیا لاہور کی پارلیمنٹ کے باہت قائد اعظم مو دیکھتے رہا گے سارے لوگ تلوار نکال کے اندر سے نکلا باہر فیصلہ دکھا سردار جی کیا فیصلہ وار اندر نہیں جائے گی خون کی ندیاں بہا دی دس لاکھ لوگوں کی ماہوں کی چھاتیاں کٹ کے ننگے ناج امرز ہر میں کرا دی گئے مسلمانوں کو کیا بتا مسلمان گئے کدر کر کے رہے ہیں سوچ کے رہے ہیں ہاں جی لائم میں لگا کے آپ کو قتل کرتے ہیں وہ گاڑیوں سے اتارتا کر کے کشناختی کٹ چیک کر کے قتل کرتے ہیں وہ آپ کی ایف سی کے اہل کر جاتے ہیں بلوچ کو دھرن 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 ایک نہیں کئی گولیاں مارتے ہیں فرسٹریٹڈ فوج جس مظلوم کو دیکھیں ایک نہیں کئی کئی گولیاں مارے ہیں باپ گھتا ہے ماں کی دیکھیں تصویر کس طرح سے یوں کر کے اللہ کو اس طرح کر کے ہائے ربا تیرا عرشن جوان کتر مار دیا میرا کیا کرے ہیں کرونا سے بتر عذاب آ دیں یہ کا عذاب ہے کچھ بھی نہیں ملک کے اوپر کون سوار کر دیا گیا آپ کو پتا ہی نہیں اس کو خدا کا عذاب کہتے ہیں جس پر آپ کہتے ہیں نا کہ یہ تو ایسا ہے ویسا ہے اور مزاروں پہ حاضریں گا ہاں جی پھر ملا ایہا کا ناود ایہا کا نستائن مزار لے لو آپ چکھو وہ مسلمانی کے جو فریم میں آ جائے امیر المومن علی حضرت عمر فروغ رضی اللہ تعالی عنہ بات کافروں کی سنتے تھے سمجھ جاتے تھے اصل میں وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے انہوں نے کہا عمر اس دن جنہ ہی نہیں جس دن میں عمر فریم کھا جائے کافر کی بات سنتے ہو عمر کی چھٹی حص بتا دیتی بات خراب ہے فریم کھاتا ہی نہیں تھا عمر دھوکہ کھایا ہی نہیں اس نے ساری زندگی کیسا نبی کا پالہ ہوا ہے بڑے بڑے امبیسیڈر آ رہے ہیں رانس والے ایران والے آپ کے رزانہ فریم کھانے کو تیار بیٹھے ہوتے ہیں ایک ڈش اس کے اندر فریم نام کی بھی ہوتی جو اشائیہ دیا جاتا ہے یہ زہرانہ فریم بھی نہیں کھاتا وہ مسلمان ہی بھی جو دھوکہ کھا جائے کافر سے کیونکہ مسلمان کا سینہ کیا ہے آئینے کی مانت دل چمک رہا ہوتا ہے اس میں دیکھ لیتا ہے کہ دوسرا آیا کہاں سے اتنا زہین ہوتا ہے مسلمان دھوکے میں نہیں رہا یہاں دھوکے میں دھوکہ آپ کو مل رہا ہے اور آپ تقریریں سن کے ہر پانچ سال کے بعد کسی کے پیچھے لگ جاتے ہیں آپ پاگل ہو گئے ہیں دماغ چل گیا آپ کا جو آتا ہے اس کی تقریر باتیں تو بہت اچھی کر رہا ہے باتیں تو بہت اچھی کر رہا ہے کتنے سال اور یہ باتیں بار بار تو بے کوف آپ ہوئے نا وہ تو نہ ہوا سر اس میں یہ بات سمجھیں کہ یہ امت کو تیاری کرنے میں بڑا ہی وقت لگنا ہے مسٹر فیصلہ باد کسی نے بننا ہے نا تو سویرے نہیں اس نے دس مان اٹھا رہے نا اس کو بندہ تیار کرنا پڑتا ہے جتنا آپ کی نئی نسلوں میں بوجھ اٹھانا ہے نا اس کے لئے بہت کچھ تیار کرنا پڑے گا مال جان اولاد وقت اہدے لذتیں محبوبائیں بچے پرفیوم کپڑے جوتے سٹیٹس گاڑی کوٹھی بنگلہ بینک بیلنس اپنی مرضی سے گواہو گے اپنی مرضی سے چھوڑو گے تو پھر رسول اللہ کا دین بچنا ہے پھر بچنا ہے اگر کہو کہ سب کچھ بھی ہو اور نبی کا دین یہ نہیں ہونا نبی کا دین جو ہے خون مانگتا ہے نبی کا دین کہتا ہے سینے پہ پتہ رکھنا پڑے گا بلال کی طرح اور آہد آہد کہنا پڑے گا نبی کا دین کہتا ہے کہ کوئلوں سے کوئلوں کی آگ جو ہے تیرے جسم کی چربی سے بجے گی جیسے خبیب کی بجی ہے نبی کا دین کہتا ہے سمیہ کے جسم کے دور ٹکڑے کر دیا جائیں گے ایک اونٹ ادھر بھگا کے ایک ادھر اونٹ شرمگا کے ادھر نیزہ مارا جائے گا ایسی اور ٹکڑوں میں لاش آئی ہے حضرت حمزہ کی گھر میں کس میں ٹکڑوں میں رسول اللہ کا چاچہ پورا گیا تھا اہر میں جب واپس آئے تو گھٹری میں تھا ایک صفیت گھٹری میں بندہ گوا تھا چاچہ چاچے کا نا کان جگر کلیجہ ہر گھر سے رونے کی عواز آئیت پیغمبر بے ساختہ رو حمزہ تجھ پہ رونے والا کون ہے نبی رو پڑا چاچے کی لاش گھر میں دیکھ کے ایک ایک ٹکڑا نبی نے دیکھا ایک ایک ٹکڑا ساتھ کا جنا چاچہ تھا پیغمبر نے ایک ایک ٹکڑا لگ کیا چاچے کا یہ میرے چاچے کا کلیجہ ہے یہ میرے چاچے کی ناک ہے یہ میرے چاچے کا آنکھ ہے یہ میرے چاچے کا یہ ہے اہد کے شہیدوں کی دعائیں کرنے کے لیے آسان ہے زیارتیں پڑھنی آسان ہے اسلام علیکم فلانا جی اسلام علیکم فلانا جی شیعہ پڑھتے زیارتیں آپ بھی جاکے پڑھ کر آتے ہیں شہدہ اے اہد وہ تو پیپسی پڑی نال اسلام علیکم گرمی بہت لگ رہی شہدہ اے اہد چلو مٹھی کجورے مدینے کی موہ کے اندر ساتھ پیپسی سیون اپ جناب بڑے برگر پڑے ہوئے ہیں توپیاں پہنی ہوئی ہیں کیا ایپ جناب انگریزی کیپیں پہنی ہوئی ہیں رمال بادے ہوئے ہیں حال برے ہوئے ہیں اے سی کی بڑی بڑی گاڑیاں ہیں اُت سے اتر کے سراخوں میں جا گئے تصویریں کچھ جاتے ہیں سیلفی ہم اہد کے شہیدوں کے ساتھ کٹے ہیں اللہ کٹ کے آیا اہد نبی کے یار کٹ کٹ کے آیا ہے نبی کے چاچا کٹ کٹ کے آیا ہے نبی کے دندان بارک شہید ہو گئے ہیں حضور پر نور سلم جہاں چوٹ لگی ہے آپ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گٹنا ٹھیک نہیں ہو رہا ہے خود آپ کے اندر گڑ گئے ہیں کھینچ کے علی نے دانتوں سے نبی کے اندر سے لوئے کا خود نکال لیا ہے اور نبی گڑے میں گر گئے ہیں اہد کس نے دیکھا ہے کہتے ہیں ہم نے اہد دیکھا ہے مکہ مدینہ تڑپانے والی جگہ ہے بلندو بالا ہوتل جب بن جائیں گے آپ کیا تڑپیں گے جب آپ کو ہر جگہ پر دو نمبر اجوہ خجوریں جنسی قوت کے لیے بلی سان کا روگن ملے گا تو آپ نے کیا تڑپنا ہے آنکھوں آنکھوں میں وہاں کے جو ظاہری ان کو زیارتیں کراتے ہیں آنکھوں آنکھوں میں کہتے ہیں حضور بڑا اچھا بلی سان کا روگن ہے یہ تیل بڑا اچھا ہے اس کو استعمال بہت بندے کو ٹھیک رکھتا ہے اجوہ خجور کھائیں قوتیں بڑھائیں وہاں بھی مسلمان زافران دونتے پھرتے ہیں زیتون کا تیل دونتے پھرتے ہیں آپ کو کیا پتا ہے مسلمان کیا کرتے ہیں آبے زمزم پینا ہے جی میں نے کیوں پینا ہے جی خواہشیں پوری ہوتی کہتے ہیں حضور نے کہا پی کے تو خواہشیں مانگو خواہشیں پوری ہوتی ہیں اللہ اکبر خواہشوں کے لئے تو جاتے ہیں جو یہاں نہیں پوری ہوتی وہ وہاں پوری ہو جاتی جا کے وہاں کہہ آتے ہیں یہ بھی رہتی ہیں دو چار یہ بھی کرا دیں اللہمہ انہی اسعالوکا علم نافیان قلب خاشیان عملا متکبلا رزکا رزکا اے بڑی جہاد ہے رزکا واسیان قلبا خاشیان نہیں رزکا ہوتے ہیں سارے کہیں آمین پہلے چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے اللہمہ انہی آسر کے لئے آمین قلبا خاشیان آمین جب نہ کرتا رزکا آمین پچی بار رزک بہت رہنا ہے سارا رزک لے کے کیا کرنا ہے موبائل چنانے وائی فائی کا بل دینا آکے لڑکے کو لیپ ٹاپ لے کے دینا اس کے بعد لڑکی کو کمپیوٹر اس نے لڑکیاں آج کار پروجیکٹ بڑے بناتی ہیں بیٹی کہہ رہی تھے بجی پروجیکٹ بنانا ہے اببے کو پتا ہی نہیں اندر کے پروجیکٹ چل رہا ہے ننگی تصویریں ننگا بدن یاروں کو دکھا رہی ہیں سینے سب کچھ اتر رہا ہے ابباجی کو پروجیکٹ بنا کر دکھا رہی ہیں لڑکے بھی پروجیکٹ بنا رہے ہیں بتائیں تو اس شیطانی آلے کا کیا کوئی دینی کام ہے مجھے بتا دیں کہتے ہیں جی دین بڑا پھیلتا ہے تو یہ تو پھر رسول اللہ کے بعد دیکھنا چاہیے تھا کہ دین کمپیوٹر حضور اللہ کہتا ہے نبی پاک مراج شریف سے آپ نماز لے جانے کی بجائے کمپیوٹر لے جائیں امت کو جا کے وہاں سکھائیں ابو بکر کو عمر کو اسمان کو علی کو کمپیوٹر سکھائیں اس پہ بنائیں یوٹیوب ایک تو پیسے آئیں گے پوری دنیا سے کیونکہ آپ پہلے بنانے والے ہیں کتنے پیسے آتے ہیں اس پیسوں سے آپ ایک مسجب بنائیں اس سے پھر ایک لیگریری بنائیں کتاب بھی اس کے اندر آپ لوگ چھاپیں پریس بھی آپ کو ہم دکھا دیتے ہیں وہ بھی لے جائیں اللہ نے کیا دی ہے پانچ نمازیں جو پڑی نہیں جاتی موسیٰ علیہ السلام نے صحیح کہا تھا یہ بھی نہیں پڑی جانی پانچ یا حضرت واپس کرا دیں حضور کہلائیں پانچ نمازیں کہ اس سے امت ٹھیک ہو جائے گی یہ کیا کہتے ہیں یوٹیوب پہ امت ٹھیک ہوتی ہے کیا کریں گے ہم یہ اس لیے نقد میں کرتا ہوں میرے عزیزوں میرے دوستوں کہ دل کے پھولے جل اٹھے سینے کے داگ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے رسول اللہ کے گھر کو جو آگ لگی ہے وہ رسول اللہ کے امتیوں نے خود لگائی ہے مقدمہ آپ کے خلاف ہو جانا ہے کیامت کے دن نبی علیہ السلام نے آپ تو شفاعت کی باتیں کرتے ہیں حضور مقدمہ کر دیں گے آپ تک ان سے پوچھیں میں نے ان کو دین دیا تھا کیا کیا ہے جو میں دین کا اس دن کی سختیوں کا قرآن مجید میں ذکر ہے اللہ کہتا ہے مت پوچھ اس دن کی پچاس زار سال بولے گا ہی نہیں آپ سے بات ہی نہیں کرے گا رسہ رہ گا اللہ نہیں آگا سنجیدگی کے ساتھ بات سنے گا پچاس زار سال بڑے رام سے گزار دیتے ہیں پچاس زار سال بڑی سختیوں کے دین ہیں سمجھیں گے امت کو سمجھنا چاہیے کہ اپنے آپ کو دیکھیں فرستین کا قضیہ جو ہے نا میرے دل میں دن با دن دن با دن آگ لگاتا جا رہا ہے سمجھیں گے کیا کریں گے ہم جس دیس جس دیس سے دین بڑی شان سے نکل وہی دین آج پر وہاں غریب الگورہ بات ہے اپنے جس دیس سے دین نکلا تھا تو بڑا رچ ہو کر نکلا تھا آج اپنے ہی دیس میں وہ غریب الگورہ بات ہے اے خاصہِ خاصانِ رسول وقتِ دعا ہے امت پہ تیری آکی ہے جب وقت پڑا ہے دعا کے حالی نے مانگی کہ تیری امت پہ وقت آگیا ہے آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے ہم تو کہہ کہہ کے تھک گئے اے خاصہِ خاصانِ رسول وقتِ دعا ہے امت پہ تیری آکی ہے جب وقت پڑا ہے جو دین بڑی شان سے نکلا تھا دیس سے آج اپنے ہی دیس میں وہ غریب الگورہ بات ہے ہو گیا نا مکہ مدینہ میں دین غریب جا کر دیکھا کریں مکہ کے مال مدینہ کے مال دیکھیں ہا جی کیمرے مال کے اندر میں چلا گیا میں نے دیکھا اتنا بڑا مال کہتا ہے یہ پہلی ہے اس پہ کیمرہ یہ کیمرہ یہ کرتا ہے میں کہتا ہوں ممبر جیسے کیمرے بڑے بڑے موٹ اتنا بڑے آٹھ 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 داست کھوٹ کے کیمرے یہ کیمرہ ہوگا ہے جس نبی نے کہتا تصویر نہ بنانا میں نے آواز لگائی رسول اللہ کہ میں کہا یا رسول اللہ آپ تو مصوروں تصویروں کی وجہ پر کیا کچھ کہتے رہے ہیں لانت بھیج رہے ہیں آپ کی امت نے آپ کی مدینے میں سامنے رکھ کر کیمرے بھیج دی ہے نبی نے وہ کبھی کھا لے نہ کھانا کبھی آپ لے سلام نے کوئی اچھا کھانا کھانا اللہ کا شکر ادا کرو تین دن نبی کے گھر کے چھولا نہیں جلا اور مسجد نبی کے باہر جتنی ایٹ میں کھانے کی ملتی ہیں وہ کبھی بند ہوئے چھولا آپ صبح جا رہے ہیں کھانا مل رہا ہے آپ دپیر کو جا رہے ہیں کھانا ہے شوار میں ترکی کے کھانے ملیسیا کے کھانے پنجاب کے کھانے لاہور اوٹل اسلام آباد اوٹل ترکی اوٹل انڈونیشین اوٹل اللہ اکبر کبیرہ کون شیئر ہوا ہے جس کی دل وجہ سے میرا آج دل اتنا زخمی ہے کس کا بوجھ لے گیا ہوں وہ جو اسرائیل کے اندر جو اپنی ٹانگوں سے مذہور غلیل کے ساتھ لڑا تھا پچھلے دن پچھلے اس کی مواب مار دیئے حملے میں پھر اس کی ٹانگیں کٹ گئیں پچھلے حملے میں وہ ویڈ جہر پہ کھڑا ہوکے ویڈ گلیل کے ساتھ لڑتا رہا ہے دیکھا ہے نیٹ پر آج اس کی شہاد کا دینا ہے آج اسے سرحد پہ رکھ کر مارا گیا ہے ہاتھوں والے مسلمان گھر میں بیٹھے ہیں ٹانگوں والے مسلمان گھر میں بیٹھے ہیں اسلحہ والے مسلمان گھر پہ بیٹھے ہیں ویل چیر پر بیٹھا وہ مسلمان تنہ تنہا سرحد فلسطین کی حفاظت کے لیے وہاں غلیلوں کے ساتھ اسرائیل سے لڑ رہا ہے زد پہ رکھ کر مارا سب نے زد پہ رکھ کر اس کو سب نے مارا گھیر کر مارا اس کو مرے بڑے ہیں لیکن اس کی موت کا پتہ نہیں ہم دل پر بوجھ مل گیا مرے بڑے ہیں پیش ہو جائے گا یا رسول اللہ دونوں ٹانگیں نہیں تھی میں فلسطین مسجد اقصہ کی حفاظت کرتا ہوا جان دے آیا یا رسول اللہ دشمن کے ٹینک توپیں اور ایٹم بمپ تھے اسلامی ملک نے اپنا ایٹم بمپ سنبھال کے رکھا ہوا تھا اللہ کے نبی میں غلیلوں سے لڑتا ہوا آگیا ہوں یا رسول اللہ بڑے بڑے پینٹ کوٹ پین کر ڈپلومیٹک باتیں کرتے تھے میں بنیان کے اندر اور چیتھروں کے اندر لپٹا ہوا آپ کے پاس آیا ہوں ہاں میری امت کا ایک عظیم جرنیل آج مرا ہے جرنیل وہ نہیں ہوتے جن کے تمگے لگے ہوئے ہوں اور اپنی قوم کو فتح کر چکے ہوں کئی دفعہ جرنیل تو وہ ہوتے ہیں جو میدانوں میں اس طرح لڑتے ہیں دشمنوں کے سامنے ڈٹ جائیں یہ کس کا بوجھ ہے جو میں نے اپنے قلب پر رکھا ہوا ہے یہ کون ہے جو میری نیدیں اجارتا ہے مجھے سونے نہیں دیتا ہے یا الہی ہماری کتاہیوں کو معاف فرما ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما تنہائیوں محفلوں خلوتوں جلوتوں میں گناہوں کو معاف فرما ویڈس اپ فیس بک کے اوپر گناہوں کو معاف ایمو ٹیلی گرام کے اوپر گناہوں کو معاف اللہ نیٹ کی بروزنگ کبھی چیک نہ فرمانا یا اللہ ڈی وی ڈی پلیئر کبھی کھول کر نہ دیکھ نہ یا اللہ موبائل کے اندر سے ایک شہادت کی انگلی کے ساتھ ہی ٹچ کر گناہ کھولتے ہیں اس سے ہمیں ممون اور محفوظ فرمانا جو پانچ ٹیم جنہ میں شہادتیں دیتی اس انگلی کے ذریعے سارے گناہ نیٹ پر ہوتے اللہ اس سے بچا لینا اسی انگلی کے ساتھ لڑکے لڑکیاں انگلیاں حالاتے تیری شہادت تیسی کے ساتھ زنا کے اڈے کھولتے ہیں یا اللہ اس سے بچا لینا امت کو بچا لے میرے مولا اپنے پیغمبر اللہ صدیقوں کی نسبت سے بچا لے صالحین کی نسبت سے بچا لے دین اور دنیا کے کام سوار دے ہر وہ خیر دے جو حضور پر نور خدا وند عالم ہماری دعاوں کو قبول و منظور فرما اللہ ہمارے دلوں میں اسلام کو چمکا دے روشن فرما یا اللہ اس امت کو کوئی کربلا عطا فرما کوئی حسین ابن علی عطا فرما بیٹیوں کو کوئی زینب القبرہ بنا یا اللہ ہمیں ثابت قدم رہنے کی تفیق حاجت آئے گی یا اللہ اپنی جناب سے پورا فرما وَسَلَّ اللَّهُ تَعَالَ عَلَهِ بِخَيْرِ خَلْقِهِ مَحَمْدٍ وَعَلِهِ وَالصَّحْبِ عَجْمَائِن وَرَحْمَتِكَ يَا رَحْمَ الرَّاہِمِ آمِين یا